چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کیس میں طلب ایف آئیے نے پچیس جولائی کو بلا لیا چیئرمن پی ٹی آئی دستاویزات بھی سات لائیں ایف آئیے نے پیش نہ ہونے پر کارروائی کا اندیا بھی دے دیا اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی چوبیس جولائی کو طلب سائفر سے متعلق دستاویزات ہم رہ لانے کی ہدایت سائفر کہانی سازش نکلی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر اسٹیبلشمنٹ اور آپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جان بوچ کر حقائق کو چھپایا سیاسی مقاصد کے لیے ڈراما رچایا عدم اعتماد سے بچنے کے لیے بیرونی سازش کا رنگ دیا سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے بیان ریکارٹ کرا دیا بتایا چیئرمن نے سائفر نو مارچ کو لیا اور بعد میں گم کر دیا سائفر سے اداروں کے خلاف نفرت کا بیچ ہویا اس ملک کے خلاف اس ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی اور کھیل کھیلا سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈراما ایک ڈاؤنگ رچایا ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے آزم خان کا جو بیان ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکیٹری خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہو متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتقب جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک انہیں ان سے جو ہے وہ برامن نہیں کیا جاتا رانہ سناولہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن نے ملک کے ساتھ کھیلا ادارہ کو بدنام کیا ضرور سزا ملنی چاہیے ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ چلے گا پی ٹی آئی چیئرمن کو حساب تو دینا ہی پڑے گا انہیں گرفتار کر کے سائفر برامت کرنا ضروری ہے آزم خان نے بتا دیا اصل میر جعفر کون ہے شاہ محمود قریشی جرم میں مکمل شریک ہے ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دے دیا اس نے خط کا نام دے دیا اس نے ایک سازش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کامل ہے آج اس کا اپنا پرنسپل سیکریٹری آزم خان بیان دے رہا ہے کے سب ڈراما تھا جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی پھر اس نے ایک مرتبہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی آزم خان کے بیان نے حقیقت واسے کر دی دس سال پہلے کہا تھا چیئرمن پی ٹی آئی بیرونی ایجنٹ ہے وقت کے ساتھ اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا امریکی مہرہ ہے لیکن اسی کے خلاف باتیں کر کے چورن بیچتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی قاتون جج دھم کی کیس میں پی ٹی آئی چیئرمن نے عدالت میں کھڑے ہو کر مافی مانگ لی سماعت کے دوران راسترم پر آ گئے کہا لائن کروس ہوئی تو مافی مانگتا ہوں جوش خطابت میں قانونی کارروائے کا کہا تھا جج زیبا چودری کی عدالت میں بھی مافی مانگنے گیا تھا عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت میں چوبیس چولائے تک پوسی کر دی بتایا جائے ملٹری کورس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوگا یا نہیں کیا فوجی عدالتوں کے فیصلے میں تفصیلی وجہات ہوں گی آپ ایک دو دن کا وقت لے لیں چیف جسٹس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس کہا بلا شبا نو مائی کو ہونے والے حملے بہت سنگین نویت کے ہیں اٹرنی جنرل منصور عثمان ابان نے عدالت کو بتایا نو مائی کو فوجی تنصیبات کو ڈیڑھ عرب کا نقصان پہنچایا گیا منی لانڈرنگ آمدن سے زائد اساسا جات کیس وزیراعظم شہباز شریف و دیگر کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا سال 2018 میں تحقیقات شروع ہوئیں بریت کی ترخواستوں پر فیصلہ سنایا جانے کا امکان پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی اس لحے کے نمائش شوار گھروں پر مورچے بنانے پر بھی پابندی ہوگی نیک میں داخلہ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر ناروازی پر سخت کا روائی ہوگی نوٹیفیکیشن جاری قوم اقتصادی کانسل نے اربوں روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی لاہور ساہیوال بہابلنگر موٹوے کی تعمیر کی منصوبے کی منظوری کراچی کو پانی فراہمی کے منصوبے کی فور کی منظوری کی فور منصوبے کے لیے مرکز اور سندھ حکومت 50-50% پیصد رقم فراہم کریں گے لاہور رنگ روڈ شمالی لوپ رائیوڈ سے ملتان روڈ کی تعمیر کی منظوری لاہور میں روڈا کا 2500 اکڑ پر شاندار انٹیٹینمنٹ سٹی بنانے کا فیصلہ غیر ملکی کمپنیوں کو شاندار تھیم پاک بنانے پر آمدہ کیا جائے گا معروف غیر ملکی کمپنیوں میں ڈیزنی، یونیورسل اور امریکانو شامل روڈا شہریوں کے لیے عالمی طرز پر تھیم پاک بھی بنائے گا 300 اکڑ پر جنگل بنایا جائے گا برطانوی کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یاد داشت پر دستخد زیر زمین موسمیاتی تبدیلیوں سے امریکی شہر شگاغو زمین میں دھسنے لگا سائنسدانوں کا کہنا ہے شگاغو میں زیر زمین موسمیاتی تبدیلیوں خاموش خطرہ ہے نیورک شہر بھی اپنی فلک بوس امارتوں کے بوجھ کے باعث بدتدریج ڈوب رہا ہے گرل ٹیسٹ دلچسپ محلے میں داخل 131 رنس کے تاقب میں پاکستان مشکلات کا شکار 48 رنس پر 3 وقتیں گر گئیں قومی ٹیم کو جیت کے لیے مزید 83 رنس ترکار کپتان بابر آزم اور ابام الحق کریس پر موجود سری لنکن ٹیم دوسری ہننگز میں 289 رنس بنا کر آؤ پوئی نمان اور ابراہر نے 33 وقتیں حاصل کی اور ایشیا کپ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا پاکستان میں صرف چار میچ کھیلے جائیں گے ٹارنمنٹ کا افتتاحی میچ تیس اگز کو پاکستان اور نپال کے درمیان ملتان میں ہوگا پاکستان اور بھارت دو ستمبر کو کینٹی میں آمنے سامنے آئیں گے ایشیا کپ کا فائنل سترہ ستمبر کو کولمبو میں کھیلا جائے گا